سبسکرائب کیجئے انڈین ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈین آرم فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کوریا کا KFx فائٹر جیٹ جو کی اے ایم سی اے فائٹر جیٹ کے جیسا ہی ہے وہ ایک اے ایم سی اے فائٹر جیٹ سے پہلے کیوں ڈیویلپ ہونے والا ہے اور کیا انڈیا کو بھی اے اے ایم سی اے کے لیے KFx کے ڈیویلپنٹ موڈل کو ہی چوز کرنا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں کوریر ایر سپیس انڈسٹریز نے حال ہی میں اپنے KFx فائٹر جیٹ کے موک اپ موڈل کو ریویل کیا تھا جس کے ساتھ ہی انہوں نے اے کرافٹ کی ٹیکنکل ڈیٹیلز بھی بتائی تھیں کوریہ کے KFx فائٹر جیٹ کا میکسیم ٹیک آف وے 25.6 ٹنز اور اس کی 7.7 ٹن کی پیلوڈ کپیسٹی ہوگی اور اس کا پہلا پروٹائب 2021 میں آئے گا اور اس کی پہلی فلائٹ 2022 میں ہوگی اور اس کی انیشنل اپریشنل کلیرنس 2025 میں اس کو ملے گی اور اس کے بعد اس کی پیڈکشن کا پاتھ کلیر ہو جائے گا جیسے ملا کر اس کا ڈیویلپنٹ ٹائم 6 years لگتا ہے اور اس کے بعد سوال یہ اٹھتے ہیں کہ ایم سیے کا ڈیویلپنٹ ٹائم اتنا زیادہ کیوں ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایم سیے 2035 تک پیڈکشن میں انٹر ہوگا وہ بھی تب اگر اس کا 2025 میں پروٹائب رویل ہوتا ہے تو تو ایسا کیوں ہے کہ KFx فائٹر جیٹ جو کی ایم سیے کے جیسا ہی ہے وہ ایم سیے سے جلدی ڈیویلپ ہو رہا ہے یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ KFx فائٹر جیٹ کے لیے کوریا تھری فیس وائس ڈیویلپنٹ چوز کر رہا ہے جس میں وہ اس اے کرافٹ کے تھری بلوک ویڈنٹس بنائے گا وہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی ورڈ لیڈرز کو فیو جنیشو فائٹر ٹیکنالوجی میں کیچ کر لے اور اپنی ڈیزائن کو پرفیکٹ کر لے اس لیے وہ اس اے کرافٹ کے ڈیزائن کو بلوکس میں پرفیکٹ کرے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اے کرافٹ پرڈکشن میں ہوگا اور اس کے ڈیویلپنٹل ٹرائز چل رہے ہوں گے تب بھی یہ اے کرافٹ اپنے ڈیزائن کو امپروو کر رہا ہوگا صاف شبدوں میں کہیں تو جب یہ اے کرافٹ اپنی پرڈکشن میں انٹر ہوگا تب یہ پوری ٹیویلپ نہیں ہو پایا ہوگا اور اسے ڈیویلپنٹل ٹرائز کا دران اسے پوری طرح ڈیویلپ کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں اس کے بلوک ون ویرینٹ کے بارے میں بلوک ون ویرینٹ میں کی ایف ایکس کے پاس صرف انڈر ونگ ہارڈ پوائنٹس ہوں گے اور اس میں انٹرنل ویپنس بے نہیں ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امریکہ کے فائٹر یارٹس کے طرح کی سٹیلتھ کوالٹیس نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی جو اس کا موک اپ ڈسپلی کیا گیا تھا اس میں کچھ ایسے ایکویمنٹ تھے جو کی ایکسٹرنلی ایکسپوزڈ تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پیورلی سٹیلتھ ایکرافٹ نہیں ہے اگر اسے ایک پیورلی سٹیلتھ ایکرافٹ بڑھانا ہے تو ان ایکسٹرنلی ایکسپوزڈ سسٹمز کو انٹرنلی فٹ کرنا ہوگا اس میں ایک ایکسپوزڈ 20 ملی میٹر کینن پورٹ ہے آئی 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 سٹی سینسر پروٹروڈز ہے جو کی کوکپٹ کینپی کے فرنٹ میں لگے ہوئے ہیں اس کا ایکسپوزڈ انجن ایکزاوسٹ ایریا ہے جو کی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ 5th generation fighter ایکرافٹ کا ڈیزائن ابھی بھی پوری طرح 5th generation standards پر پورا نہیں ہے لیکن ڈیزائنرز کو اس بات کا پتہ ہے اور وہ اس بات کو فیوچر بلوکس میں ٹھیک کرتے رہیں گے اب بات کرتے ہیں اس کے بلوک 2 ویرینٹ کے بارے میں بلوک 2 ویرینٹ میں KFX کے ڈیزائن میں بوجہ ریفائنمنٹ آ جائے گی اور اس کے ساتھ میں اس میں انٹرنل ویپنز بے لگے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کے ایویونکس اور سینسس میں بھی اپرومنٹ کی جائیں گی ڈیزائنر چاہتے ہیں کہ بلوک 2 ویرینٹ کو پیور 5th generation fighter ایکرافٹ کے پورے قریب لا دیا جائے لیکن پھر بھی یہ F-35 کو اپنی stealth qualities میں سرپاس نہیں کر پائے گا اب بات کرتے ہیں بلوک 3 ویرینٹ کے بارے میں بلوک 3 ویرینٹ میں اس ایکرافٹ کے پاس ایسی تکنالوجی ہوگی جو کہ امریکہ کے F-35 fighter jet کو اپنی stealth qualities میں سرپاس کر دے گی اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایسے features ہوں گے جو کہ صرف اسی ایکرافٹ میں available ہوں گے ان کا plan یہ ہے کہ پہلے سے موجود 5th generation fighter ایکرافٹ کو بلوک 3 ویرینٹ میں سرپا ہے ایسا کرنے کے لیے اس ایکرافٹ میں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بہت ساری چینجز کیے جائیں گے KFX کا بلوک 1 ویرینٹ 2022 میں فلائٹ کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن اس کے بلوک 2 اینڈ بلوک 3 ویرینٹ اپنی پرڈکشن میں 2030 اور 2035 میں انٹر ہوگی اور وہیں ایم سی پروٹائپز کا پہلے بیچ میں انٹرنل ویپنز بے فیچر نہیں ہوگا اور نہ ہی اس میں stealth qualities ہوں گی لیکن اس کے پہلے پروٹائپ کو اس کے ڈیزائن اور فلائٹ کریکٹرز کو ویلیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا اس کے بعد اس کا فیس ٹو شروع ہو جائے گا جس میں فریش پروٹائپز بنائیں جائیں گے جو کی انٹرنل ویپنز بے کو فیچر کریں گے اور ساتھ ہی اس کے ڈیزائن میں ایمپرویمنٹس کی جائیں گے جس کے بعد اس میں ڈیزائریبل stealth qualities اچیپ کر لے جائیں گے اے ڈی اے اور انڈینئر فورس نے سیم فیس ڈیویلمنٹ اے ایم سی ایک پروگرام کے لیے پلان کی ہے لیکن کوریا کے کی ایف ایکس فائٹر پروگرام کے اولٹ اے ایم سی فائٹر جیٹ پرڈکشن میں تب میں تب تک انٹر نہیں ہوگا جب تک یہ پرفیکٹ فیوڈی نیشن فائٹر ایک کرافٹ نہیں بن جاتا اور اس میں ڈیزائریبل stealth qualities نہیں ہوتا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھنکس پر وچنگ اس ویڈیو جائے ہندوان دیمار